اسلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ لیمٹس کے کونسپٹ کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی نیکس آج ہم کچھ امپورٹنٹ ریزلٹس دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے لحاظ سے امپورٹنٹ ریزلٹس کیا ہیں دیکھیں پہلا تھیورم یہ آیا ہوئے اس کو اگر ہم گوھر کریں کہ اگر اس قسم کے ایکسپریشن ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر کہ اگر آپ کے پاس لیمٹ کے لحاظ سے بھی وہی آپ کے پاس ہو دیکھیں لیمٹ اپلائی ہو رہی ہے یہاں پر لیمٹ میں جو دو ویلیوز موجود ہیں ایکس اپروچس ٹو اے یعنی ایکس اور اے ہے اور یہاں نیومیٹر میں وہی دونوں وید پاور ہوں کوئی بھی پاور اینڈ ہو سکتی ہے دونوں یہاں موجود ہو اور دیناومیٹر میں بھی وید پاور ون موجود ہو دیکھیں لیمٹ میں بھی وہی ہوں گے with power بھی numerator میں وہی ہوں گے اور over میں بھی اگر وہی دونوں functions x اور a ہی involve ہو جائیں تو اس complete expression کا جو result بنے گا اگر یہ چیزیں condition hold ہو جائیں اس کا result کیا بنے گا وہ power اور minus کے بعد والی term اگر a سے یہاں لکھا ہوئے یہاں پر a لکھیں گے اور اس کی power میں سے one minus direct آپ لکھ سکتے ہیں اسی طرح کوئی بھی objective وہ بنا سکتے ہیں limit x approach is to 2 x کی power 2 5 minus 2 کی power 5 اور پھر x minus 2 تو اس کا result کیا ہوگا تو 5 2 کی power 5 minus 1 direct لکھ سکتے ہیں ایک تو یہ objective بن سکتے ہیں کہ وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیں جی یہ اس چیز کو یہاں blanks ڈال سکتے ہیں کہ بتائیں اس کا کیا result ہے تو آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ دونوں everything جو ہے وہ same ہے structure تو اس میں سب سے پہلے power n ہے تو n لکھی جائے گی اس کے بعد second term a ہے a لکھے جائے گی اور power میں سے 1 minus کر دیا جائے گا یہ چیزیں ہم نے discuss کر لیں پھر next دیکھیں وہ یہاں یہ بھی objective پوچھا جا سکتا ہے in this theorem where n is n کیا ہے ایک integer ہے n سے مرات کیا ہوگا integer ہوگا اچھا next وہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں and for a what condition hold hold کونسی condition hold ہونی چاہیے تو x جو ہے وہ zero سے greater ہونا چاہیے positive number ہونا چاہیے تو ان دو تین باتوں کا آپ نے اس theorem کے لحاظ سے mcqs کے لحاظ سے کیونکہ یہ mcqs چاہ رہی ہے تو اس کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے تو یہ چیز آپ نے mind میں رکھنی ہے next جو ہے theorems کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں next انہوں نے کیا دیا ہوئے mcqs کے لحاظ سے کوئی ایسی بات جو یہاں پر یہ سارے examples وغیرہ حل کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ہم دیکھ لیتا ہے limit at infinity کہ دیکھیں پہلے ہم جو discuss کر رہے تھے وہ کوئی number ہوتا تھا x approach 2 کو کر رہا ہے 3 کو کر رہا ہے اب وہ کہتے ہیں وہ constant infinite بھی تو سکتا ہے یا تو وہ positive infinite ہو یا پھر negative infinite ہو تو ان کا کیا result ہوگا تو اس کے لحاظ سے بھی mcq جہاں پوچھا جا سکتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوئے کہ بل فرض کوئی function 1 over x ہے تو x not equal to 0 ہو جہاں پر when تو یہ بتائیں یہ function اگر x approaches to infinite کر رہا ہو تو اس کا کیا result ہوگا similarly اس میں اگر ہم definitely سی بات ہے simple سی کہ دیکھیں کہ جب آپ 1 over very large number یہاں پر آ جائے تو result کیا ہوگا very small ہوگا یہ تو definitely سی بات ہے اگر over denominator very large ہو جائے تو یہاں very small آپ پس ہو جائے گا یہ very very large ہو جائے تو یہ very very small ہو جائے گا تو جب یہ up to infinite ہو جائے گا very close to infinite اس کا result very close to 0 ہو جائے گا تو یہاں پر تو بالکل سی بات ہے کہ اس کا result کس کو approach کرے گا 0 کا approach کرے گا یعنی limit of the function کیا ہوگی 0 ہوگی اور limit of the variable کیا ہوگی infinite ہوگی تو mcq پوچھا جا سکتا ہے یہاں پہ کہ when x approaches 1 over infinite x approaches to infinite تو 1 over x کی limit کیا ہوگی تو 1 over x کی limit کیا ہوگی 0 ہو سکتی ہے یہ ایک اس میں ہوگی اسی طرح کے question minus infinite ہو تو پھر بھی اس کا result کیا ہوگا 0 کا approach کرے گا کیونکہ something over 0 is equal to infinite is equal to 0 ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ undefined over میں آ جائے تو result کیا ہو جاتا ہے 0 ہو جاتا ہے اگر یہ very close to infinite ہوگا تو یہاں بھی very close to 0 ہوگا یہ objective کے لحاظ سے اسی طرح اس theorem کو دیکھیں اس theorem میں p rational number ہے آپ کے پاس positive x کی x کی power p defined ہو تو پھر 1 over x کی power p اور x approach to infinite اس کا result کیا بنے گا اس کا result بھی کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا کیونکہ over میں very large number آ جائے گا تو as a whole جو بن جائے گا expression وہ close to 0 بن جائے گا تو یہ اس کی value بھی 0 ہوگی یہ چھوٹے سی example سہیں آپ نے دیکھ لینا ہے اور اس قسم اگر کوئی question آ جائے جس میں direct positive infinite involve ہو گئی limit کے اندر تو آپ نے اس کو حل کرنے کے لیے maximum power of variable کو common لے لینا ہے اور اس کے بعد اس میں limit پٹ کر دینے تو جو بھی result اس میں آپ کا آئے چاہے وہ infinite آئے یا وہ کوئی اور number بھی آ سکتا ہے تو اس کا result ہو جائے گا جی next ہمارے پاس جی اس question کو دیکھ لیں یہ important result ہے کہ وہ یہ left side لکھ دیتے ہے right side ہم نے find out کرنی ہوتی ہے یا اس کو idea لگانا ہوتا کیا ہے ہمارے پاس اچھا e power بھی آپ کو پتا ہوگی کس equal is equal to 2.718 to 8 equal to approximate تو یہ چیز آپ کو بتاؤ اچھا اس میں کیسے ہم idea لگائیں گے کہ result e ہوگا تو structure پہ غور کریں کہ اگر آپ کے پاس one plus کے بعد جو بھی term ہے یہاں پر اگر one over n ہے اور اس کا الٹ یہاں n بن جائے یہ کیا ہوگا یہ دونوں ان دونوں میں link آپ دیکھ لیں گے اگر یہاں پہ one over n ہے تو n ہو اُلٹ ایک دوسرے کا اُلٹ ہو ریسی پروکل ہو تو پھر اس کی جگہ e لکھا جا سکتا ہے اور یہاں پہ limit تو آپ پتہ x approaches to کیا ہوگی infinite ہوگی یہ e اس وقت ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے ریسی پروکل یہ مائنڈ میں رکھیں گے اسی طریقے سے ایک اور ثیورم اس طرح بھی ہے limit x approaches to zero اگر ہو تو اس میں بھی اس قسم کہ 1 plus x یہ اگر x آگیا تو یہاں power میں کیا بنے گا اس کا ulet 1 over x ریسی پروکل جس کو کہتے ہیں یہ 1 x x اگر بن جائے تو اس کی جگہ بھی e لکھا جا سکتا ہے یہ دو ثیورم آپ نے objective کے لحاظ سے یہ important ہے یہاں پر proof کیا ہو ہے دیکھیں یہاں پر e کی value بھی لکھی ہو یہ دیکھیں اس کو آپ پوچھ ہی جا سکتے اس کی value کیا ہے پیج نمبر 26 پر یہ چیز موجود ہے آپ کی text book دیکھیں اب اس میں یہ theorem بھی discuss ہو گیا کہ اگر آ جائیں second term 1 کے ساتھ اور اس کی power تو اس جگہ یہ لکھا جا سکتا ہے اس theorem کو دیکھ لیں اس theorem میں objective پوچھ لیتے ہیں تو اس کو ہم کیسے deal کرتے ہیں اب دیکھیں اگر limit approach to zero ہے ax minus one over x کس کے برابر ہوگا تو اگر اس طرح structure آجائے limit x approach to zero آجائے اور اس کے بعد ax minus one over x آگیا تو اس کی log base e لکھیں اور اس کے ساتھ یہ expression کے اندر base استعمال ہو رہی ہے وہ آجائے گی تو اگر base اور یہ دونوں سیم ہو جائے تو اس کا result کیا ہو جاتا ہے تو اس کی سم کا theorem next انہوں نے دیا ہو ہے تو یہ دو بات آپ mind میں رکھیں گے objective mc کے لحاظ سے پوچھے جا سکتی ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس is equal to one x approach 0 e k power x minus one over x is equal to log e k power e بن جائے گا وہ اگر یہ دونوں سیم ہو جائیں تو result کیا ہو جاتا 1 آجاتا ہے اس لئے 1 لکھا ہو ہے next جو ہے آپ کے پاس کے e کی power اب آپ نے دیکھ 2 7 18 ہے تو اگر اس کی power ہم infinite لے لیں تو result کیا آئے گا ان define ہی آئے گا تو یہ چیز آپ نے دیکھ ہے next اس طریقے سے اگر minus infinite ہے تو 0 ہو جائیں گے over میں آئیں گے over میں something اور infinite is equal to 0 جائے یہ important چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں ان کو آپ نے mind میں رکھنا ہے اور ان کے underline بھی کر لیں بک کے ایک important theorem سینڈویش theorem سینڈویش theorem کے دیکھیں کونسپٹ کیا ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پس بہت سارے functions ہیں f g h i k k ک بھی j j k so on کچھ بھی ہیں آپ پس اس طرح functions بہت سارے تو سب سے minimum کو لیں اور سب سے maximum کو لیں جو ان میں سے greatest ہوگا اسے لیں جو سب سے کم ہوگا minimum smallest ہوگا بلکہ اس کو آپ لے لیں اس پر limit of the variable apply کریں اگر limit x approach is to bil فرض یہاں پر کیا کر رہا ہے c کر رہا ہے تو اگر اس function f میں جو سب سے smallest ہے اس میں c put کر تیں x کیجئے اور اس کا result l آجائے اس کا result ہمارے پاس کیا آگیا بلف l آگیا اسی طریقے سے اگر آپ نے پھر اس کو maximum پر apply کیا اس کا result بھی l آگیا اب functions ہیں وہ سارے کیا بن جائیں گے وہ سارے sandwich بن جائیں گے تو ان تمام کی values بھی کیا مانی جائے گی l مانی جائے گی یہ بیسکلی sandwich theorem کا concept ہے کہ minimum function پر اور maximum پر value same ہو جائے تو in between جتنے بھی functions ہوں گے تمام کی value limit کیا مانی جائے l مانی جائے it is card جو sandwich theorem اب اس میں mistake student یہ کر جاتا ہے کیونکہ یہاں f g اور h 3 function لیے ہوئے تو یہاں پر دیکھیں f limit apply کی گئی اس پر g پر نہیں کی گئی حالانکہ یہاں پر consideration میں آپ نے second one g لیا تھا جی جی سے پہلے بات ہوئی کہ ہم نے smallest اور greatest پر چیک کرنا ہے تو smallest f تھا اس پر limit چیک کی گئی ہے اور greatest یہاں پر h لیا ہوئے تو اس پر چیک کی گئی ہے l اگر ان دونوں کے result l آگیا دیکھیں ان دونوں کا result آپ کے پاس آیا ہوئے دیکھیں یہاں بھی l اس result آ رہے تو ان دونوں کے درمیان یعنی اس f اور اس h کے درمیان جتنے functions تھے پھر ان کی قیمت بھی کیا مانی جائے گی l مانی جائے گی کہ if f is equal h b l equal تو in between اگر اس کے function g ہے جتنے رم ہے mcq اس کے لئے آپ کو آنا چاہیے کسی بھی style سے کسی بھی format میں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ اگر limit theta approach کر جائے zero کو وہی angle ہو اور divide ہو رہا ہے اگر یہ تین چیزیں سیم ہو جائیں کہ theta ہی zero approach کر رہا ہے sine angle بھی theta رہا تو اس کا result کیا ہوگا 1 ہوگا پھر اس کے جگہ آپ نے 1 لکھ دینا ہے تو وہ یہاں change کر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں limit sign بلف sign یہاں کچھ بھی لکھا جا سکتا 7x لکھ دیں limit 7x approaches to zero لکھ دیں تو اس کا result بھی کیا ہوگا 1 ہوگا سکتے اور اس میں theta کیس میر کر رہے ریڈین میں یہ mind میں رکھیں گے theta ریڈین میں ہونا چاہیے اس theorem پہ apply ورد theta apply ہوگا اور structure سے result 1 آج گا تو یہ 1.3 کے لحاظ سے discussion تھی mcq series کے لحاظ سے lecture chr ہو رہا تھا تمام student